کیانیڈا نے ایران کے پاس دارانے انقلاب پر پابندی لگا دی ٹوڈو کا کہنا ہے کہ ایران پر مزید پابندیاں لگانے پر غور کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہ کرنے پر ٹوڈو کو تنقید کا سامنا ہاکی کیانیڈا کی ڈیریکٹر اور عبوری بوٹ کی سربرا نے اپنے عودے سے استفادے دیا اس کنر نے لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا عودہ چھوڑ دیں تنظیم کے لیے کام کرنا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کیانیڈا میں غیر ملکی طلبہ کے لیے کام کے اوقات میں اضافہ وزیر ایمرگیشن کا کہنا ہے کہ ملک میں مزدوروں کی کمی کے سبب فیصلہ کیا گیا تبدیلیاں پندہ نویمبر سے شروع ہوں گی اور دو ہزار تیس کے آخر تک نافذ رہیں گی روس نے یوکرین میں کئی علاقوں میں پسپائی پر فوجی کمان نئے جرنل کو سوب دی یہ ایک ہفتے کے دوران موسکو میں تیسری آلہ فوجی تائناتی ہے روس اور کریملین کے درمیان رابطے کے واحد پل کو چند گھنٹوں بعد ہی باہل کر دیا گیا کسی دہشتگرد کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی صدر کی منظوری درکار ہوگی امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی میں تبدیلی کر دی محلک ڈرون حملوں اور کمانڈو چھاپوں کے لیے کمانین کو سخت کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب کے چوٹی کے رہنماوں کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں حالیہ دنوں میں کینیڈین حکومت کے ایران کے بارے میں نقطہ نظر میں تبدیلی دیکھنے میں آئی جب مقامی حکومت کے خلاف تین ہفتے قبل شروع ہونے والی بے مثال بغاوت میں کمی کا کوئی اشارہ سامنے نہیں آیا کینیڈا کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب کے چوٹی کے رہنماوں کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ایران میں عورتوں کے ساتھ بڑھتے جانے والے سلوک اور دو ہزار بیس میں بین الاقوامی مسافر بردار تیارہ مات گرانے پر ایران پر مزید پابندیاں لگانے پر غور کیا جا رہا ہے کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو اور ڈپٹی وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ نے ایک پریس کانفرنس میں ایرانی پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کی جانب سے ایران پر مزید سخ پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے دوسری جانب کینیڈا میں صورتحال مختلف ہو سکتی ہے یہاں کی ایرانی کمیونیٹی کا استدلال ہے کہ اصلی برے لوگ پہلے ہی ملک میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں تک کے جائدادیں بھی خرید رہے ہیں ٹروڈو کو ایرانی سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ ایران سے متعلق کسی بھی تقریب میں شریک نہیں ہوئے جبکہ گیٹینو کی بہاڑیوں پر بنجی جمپنگ کے لیے وقت نکال رہے ہیں واضح رہے محسا امینی کے پولس حراست میں مبینہ مات کے بعد ایران میں پیدا ہونے والی احتجاجی تحریک اور اسے روکنے کے لیے ایرانی انتظامیوں کی جانب سے اٹھائے گئے اور تشہدود اقدامات پر ایران کو بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے ہاکی کینیڈا کی ڈائریکٹر اور عبوری بورٹ کی سربراہ انڈریہ اسکنر نے اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے مزید تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں ہاکی کینیڈا کی ڈائریکٹر اور عبوری بورٹ انڈریہ اسکنر نے اپنے عہدے سے استیفاہ دے دیا ہے ان کا استیفاہ ایک متنازم پارلیمانی کمیٹی کے اجداز کے چند دن بعد جہاں انہوں نے ہاکی کینیڈا کے ماضی کے جونئر کھلاریوں پر مشتمل گروپ جنسی زیادتی کے الزامات سے نمٹنے کا دفاع کیا کے بعد سامنے آیا ہے ہاکی کینیڈا کی ویب سائٹ پر ہفتے کی رات پوسٹ کیے گا ایک بیان میں اسکنر نے لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں اسکنر نے کہا حالیہ واقعات سے یہ بات میرے لیے واضح ہے کہ اب یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ میں بطور عبوری چیئر یا تنظیم کے ڈائریکٹر کی طور پر اپنا وقت رازہ کارانہ طور پر گزاروں چن روز قبل اسکنر ہاؤس آف کومنز کی ورسہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی اور کہا کہ زہریلا سلوک ایک پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اور ہاؤکی کینیڈا کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کرنا متضاد ہے اسکنر نے یہ بھی گواہی دی کہ جب اس نے اگس میں عبوری کردار ادا کیا تو وہ ہاؤکی اور تبدیلی کے لیے ایک مضبط آواز بننا چاہتی تھی لیکن انہیں شدت پسندوں کے لیے لائٹنگ روٹ یا دھمکی آمیز یا مخالفانہ ای میلز موصول ہونے کی امید نہیں تھی ہاؤکی اورگنائزیشن مئی سے شدید عوامی جانچ کے تحت جب اس نے ایک خاتون کی طرف سے ساہرے تین میلین ڈالر کا مقدمہ نمٹا دیا جس نے الزام لگایا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کی ورلڈ جونئر ٹیم کے ارکان سمیت ہاؤکی کے آٹھ کھلانیوں نے لندن آنٹیریو کے ایک ہوتل میں انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ وہ بہت زیادہ نشیمی تھی کینیڈا آرزی طور پر بین الاقوامی طلبہ کو ہفتے میں بیس گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کی اجازت دے گا تاکہ ملک میں مزدوروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ کینیڈا آرزی طور پر بین الاقوامی طلبہ کو ہفتے میں بیس گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کی اجازت دے گا تاکہ ملک میں مزدوروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے دارالحکومت آٹوان میں کافی شاپ میں بات کرتے ہوئے امیگریشن کے وزیر شان فریزر نے کہا کہ تبدیلیاں پندرہ نومبر سے شروع ہوں گی اور دو ہزار تیس کے آخر تک نافذ رہیں گی فریزر نے کہا یہ تبدیلی کینیڈا کی وبائی امراض کے بعد کی ترقی کو برقرار رکھنے میں مدد کرنے والی ہے یہ بہت سے پوسٹ سیکنڈری طلبہ کو اپنی مدد کام کرنے کا ایک بڑا موقع بھی فراہم کرے گا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی لیبر مارکٹ غیر معمولی طور پر تنگ ہے دو ہزار بائیس کی دوسری سیماہی میں تقریباً دس لاکھ نوکریوں کے اسامیوں کی اطلاع ہے کینیڈین آلائنس آف اسٹوڈنٹ اسوسییشنز نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوام طلبہ کے تعلیمی تجربے کو بہتر بنانے کی جانب ایک قدم ہے کینیڈین آلائنس آف اسٹوڈنٹ اسوسییشنز کے سربراہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوام طلبہ کو کیمپس سے باہر زیادہ گھنٹے کام کرنے کی اجازت دینے سے طلبہ کو ان کی تعلیم کو برداشت کرنے اور تعلیمی تجربات میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی یہ نہ صرف بین الاقوام طلبہ کے لیے بلکہ کینیڈا کے لیے بھی بہتر ہے پریزر نے ایک پائلٹ پروگرام کا بھی اعلان کیا تاکہ طلبہ کے لیے اپنے متعلیاتی اجازت نامے کو بڑھانے کے لیے درخواست کے عمل کو خودکار بنانے میں مدد ملے یہ کچھ درخواستوں کو خود با خود منظور ہونے کی اجازت دے گا لیکن نیا عمل خود با خود دعووں کو مسترس نہیں کرے گا پریزر نے کہا کہ پائلٹ کا مقصد امیگریشن بیک لاغ کو کم کرنا اور افسران کو مزید پیچیدہ درخواستوں پر کام کرنے کے لیے آزاد کرنا ہے یوکرین میں کریملین کی جنگ آٹھوے مہینے میں داخل ہو رہی ہے روس نے یوکرین میں کئی علاقوں میں پسپائی پر فوجی کمان نئے جرنل کو سوب دی تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ یوکرین میں کریملین کی جنگ آٹھوے مہینے میں داخل ہو رہی ہے روس نے یوکرین میں کئی علاقوں میں پسپائی پر فوجی کمان نئے جرنل کو سوب دی روس اور کریمیا کے درمیان رابطے کے واحد پل کو چند گھنٹوں بعد ہی بحال کر دیا گیا روسی صدر پیوتر نظم ہونے والے یوکرینی علاقے کریمیا کو روس سے ملانے والے پل پر دھماکے کو دہشتگردی قرار دی دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دھماکے کے منصوبہ ساز اور معاون یوکرینی خفیہ ایجنسی کی مدد سے آئے روس کریمیا روڑ اور ریل رابطہ پل پر ٹرک دھماکہ ہوا تھا دھماکے میں تین افراد ہلاک اور سات آئل ٹینکرز میں آف لگ گئی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق روس کی وزارتے دفعانے ہفتے کے روز ائر فورس کے جرنل سرگئی سورویکن کو یوکرین میں لڑنے والے روسی افواج کا مجموعی کمانڈر میں قرر کر دیا ہے یہ ایک ہفتے کے دوران ماسکو کی تیسری عالی فوجی تائناتی ہے جرنل سرگئی سورویکن روس کے فضائیہ کی نگرانی بھی کرتے ہیں اس سے قبل وہ شام میں روسی افواج کی قیادت کر چکے ہیں ان کی نئی ذمہ داریوں میں متعدد ناکامیوں کے بعد روسی فوجیوں کو ایک بار پھر سے متحرک کرنا فوجیوں اور سازو سامان کے بھاری نقصانہ کو کم کرنا اور ہزاروں مربع میل کے مقبوضہ علاقے کو پھر سے حاصل کرنا شامل ہے دوسری طرف یوکرین کے جنوب مغربی شہروں میں روسی بمباری سے بارہ افراد حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے جبکہ متعدد افراد مل بے تلے دب گئے امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی میں تبدیلیاں کر دی وائٹ ہاؤس نے انسطاد دیشتگردی کے ڈرون حملوں سے متعلق قوانین کو سخت کر دیا تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ نے ڈرون حملوں کی پالیسی میں تبدیلی کر دی وائٹ ہاؤس نے انسطاد دیشتگردی کے ڈرون حملوں سے متعلق قوانین کو سخت کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق کسی دہشتگرد کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی صدر کی منظوری درکار ہوگی سابق امریکی صدر ٹرم دور میں دہشتگردوں کو نشانہ بنانے کے اختیارات نیچلی سطح پر منتقل کر دیے گئے تھے صدر جو بائیڈن نے طویل انتظار کے بعد خفیہ پالیسی پر دستخط کیے ہیں جس میں سی آئی اے اور پینٹاغون کے لیے روایتی جنگی علاقوں سے باہر کیے جانے والے محلک ڈرون حملوں اور کمانڈو چھاپوں کے لیے قوانین کو سخت کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے صرف عراق اور شام کو روایتی جنگی علاقوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے نئی پالیسی میں سومالیا، یمن اور اب اغوانسان جیسے ممالک آئیں گے جہاں امریکہ دہشتگردی کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی